بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان افیشل میں ہوں سمیرہ خان اور آج ہم بات کریں گے جی ایف سیونٹین تین جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو کی انڈکشن نائیجیرین ائر فورس کے اندر ہم اس حوالے سے کافی بات کرنا چاہ رہے تھے مگر اس کے بعد نائیجیرین چیف آف آرمی ستاف جو ہیں ان کی ڈیتھ کے حوالے سے خبر آئی اور یقیناً دل بہت افسودہ ہوا مگر اس کے حوالے سے ہم بات اس لئے کرنا چ اس کا ایک بیک گراؤنڈ کہ پاکستان نے اب تک کتنے فورن کنٹینڈرز تھے جنہوں نے جی ایف سیونٹین جو ہے اس کے لئے ان کی وہ دلچسپی رکھتے تھے اس کی خریداری میں اور وہ کون کون سے ممالک ہیں کہ جو ابھی اس وقت پاکستان ائر فورس کے ساتھ یہ پاکستانی اداروں کے ساتھ وہ اس باتشیت میں ہیں مجموعی طور پر ان ممالک کی تعداد بارہ سے پندرہ بتائی جاتی ہے مگر کیونکہ پہلے بھی ہم یہ ڈسکسشن کر چکے ہیں کہ جی ایف سیونٹین کی س سیل سے خائف ہو کر یا انٹرناشنلی جو اے جو ان کا ایک آہ ایمیج بنتا جا رہا ہے ایک آہ ایک آہ ایک آہ بیسٹ فائٹر ایرکرافٹس ان دی ورلڈ اور اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہمارے پڑھوس سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو آہ کسی نہ کسی الٹے سیدھے پروپیگنڈا میں یہ بات چیت کر کے اس کی اس کو فزل آؤٹ کیا جائے اس کی جو مجموعی قابلیت ہے اس کے حوالے سے سوالات اٹھائی جائیں تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں جی ایف سیون کو حوالے کر دیے گئے ہیں ایک سو چوراسی امریکی ایک سو چوراسی ملین امریکی ڈالر کا یہ معاہدہ ہے ڈیپینز کا جو پاکستان اور نائجیریا کے درمیان ہے تین جہاز حوالے کر دیے گئے ہیں اور مزید سات جہاز جو ہیں وہ ان کو حوالے کیے جائیں گے اس کے علاوہ صرف جیف زیونٹین تھنڈر کی پروڈکشن نہیں ہے بلکہ سوپر مشاق جو ہیں جہاز وہ بھی پاکستان ان کو بنا کر دے رہا ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں آہ سنہ جمال کا ایک بہترین آرٹیکل ہے وہ ضرور پڑھئے گا اس حوالے سے گلف نیوز کے لیے انہوں نے لکھا ہے آہم کل اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ لکھا ہے نائجیریا اس میں مختلف کومنٹس ہیں آہ جس میں انہوں نے آہ ایکسپرٹس کی بھی رائے شامل کی ہے اور ان ایکسپرٹس کی رائے ہیں ہم آہ بعد میں بھی آہ اس حوالے سے آتے ہیں کہ کہاں پر یہ سیرمنی ہوئی کہاں پر یہ جہاز انڈکٹ کیے گئے اور آہ چلیں پہلے اس حوالے سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بیسک انٹرڈکشن ہے وہ اس کا وہ ہم نمٹا دے نائجیرین ایر فورس جس کو نیف کہا جاتا ہے انہوں نے انڈکٹ کیے تین جیف سیونٹین تھاندر فائٹر جیٹس بائیس مہی کو سیرمنی جو ہے وہ مکردی ایر بیس پر ہوئی جیف سیونٹین جیٹ جن کی بیرنگ کی ٹیل نمبر کی این ایف سیون ڈبل ٹو ان کو ڈسپلے پر رکھا گیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم گئے تھے پاکستان ایرنوٹیکل کامپلیکس کامرہ جب بلوک 3 کی پرڈکشن جو تھی سیریل نمبر پرڈکشن جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی وہ اسی دن سے ہوئی تھی ایر چیف مجاہد انور خان تھے جنہوں نے شروع کی تھی اور وہاں اس سیرمنی میں ان جہازوں کی بھی پہلی رونمائی کی گئی تھی جو نائجیرین ایر فورس کی تیار کیے گئے تھے اور بہت خوبصورت جو تھی بات وہ یہ سامنے آئی کہ نائجیرین ایر فورس کی ریکویسٹ پر ان کو پاکستان ایر فورس کے کلر میں پینٹ کیا گیا تھا یعنی گری والے جو ہماری کلر ٹیم ہے اس میں اور آگے چلیں تو بتاتے ہیں نائجیرین پریزیڈنٹ جو تھے محمد بہاری اٹینڈ کیا انہوں نے سیرمنی کو بیس مئی کو سوری میں نے پہلے بائیس مئی گا تھا بیس مئی کو اور ٹیفٹی سیونتھ اینیورسری تھی نائجیرین ایر فورس کی اور پاکستان کی جو سیل کانٹریکٹ ٹیم کے ساتھ جسے میں نے پہلے بتایا ایک سو چھو راسی ملین یو ایس ڈالر کی یہ کانٹریکٹ ہے اور اس کے انڈر مزید بھی ان کے س تاونت جاری ہے نائجیرین جو آثورٹیز تھی ان کا کہنا تھا نائجیرین چیف آف ایر سٹاپ ایر مارشل ازیاکا اولاد ایو اماو انہوں نے کہا کہ یہ ایرکرافٹ جو ہیں انہوں نے سگنفیکنٹلی بوسٹ کیا ہے اور نائجیرین اس وقت ان کو اندرونی بیرونی کافی ایسے خطرات جو ہیں وہ ان سے وہ نبرد آزما ہے کہ وہ اپنی ایر فورس کو سٹرینٹھن کرنے کے لیے انہوں نے جی ایف سیونٹین کا معاہدہ پاکستان سے کیا وہ کہتے ہیں کہ نیوری انڈکٹڈ جی ایف سیونٹین ایرکرافٹ جو منفیکچر ہوئے پاکستان میں یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے یقین کریں کہ پاکستان کے دشمنوں کو مو گی کھانی پڑی جنہوں نے بے انتہا لابی کر کے پاکستان کے بہت سارے جو امیدوار تھے جی ایف سیونٹین کے ان کو بہت خراب کرنے کی کوشش کی کافی سالوں سے ان کی یہ گیم جاری تھی ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ the entire Nigerian armed force towards combating terrorism, insurgency and other threats جنہی ایف کو وہ مضبوط کریں گے Nigerian defense minister major general Bashir Magashi appreciated the support of Pakistan government and Pakistan air force for sustaining the partnership for enhancing NAV's capability to meet Nigeria's security challenges پی ایف کے وائز chief of air staff air marshal سید نمان علی جنہوں نے ceremony attend کی پاکستان air force کے بہاپ پر پاکستان کے بہاپ پر نائجیریا میں انہوں نے کہا کہ جی ایف سیونٹین لینڈمارک achievement ہے اس کی induction NAV میں اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ strong military cooperation ہے پاکستان اور نائجیریا کا اب اس میں یقین کوئی شک نہیں ہے جی ایف سیونٹین ائرکرافٹ's unique fighting capabilities would prove to be a potent platform in addressing nigeria's security requirements یہ انہوں نے وہاں پر اپنی comments میں کہا وہ کہتے ہیں successful delivery جو ہے of three aircraft to nigeria means pakistan is not only capable of meeting its own defense requirements but also ready to export friendly countries which will earn the country revenue air vice marshal suheil malik نے جو کہ director ہے technical and industry center for aerospace and security studies اسلامباد میں جس کو cass کہتے ہیں انہوں نے بھی gulf news سے بات کرتے ہوئے کہا avm جو ہے malik انہوں نے یہ بھی کہا جو former managing director بھی ہیں jf 17 production project کے at the aircraft manufacturing factory of pakistan aeronautical complex pac میں ان کو یہ یقین ہے کہ export جو ہے وہ global interest جو ہے اس کو attract کرے گی پاکستان میں due to aircrafts اس کی affordable price جو ہے وہ jf 17 کو بہت زیادہ attractive بناتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ as opposed to its western competitors there is tremendous potential for jf 17 as it carries a lot of value at a low price to meet specific defense requirements اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جانبوچ کر اس کو حیل تیجاز کے ساتھ کبھی ملایا جاتا ہے کبھی f 50 کے ساتھ korean کے ساتھ ملایا جاتا ہے جبکہ یہ ایک multi role combatant aircraft ہے اور single engine ہے مگر اس کے باوجود اس کی maneuvering capability اور اس کی ہتھیار لے جانے کی capability اس کی best modern advanced radar capability beyond visual range capability اور سب سے زیادہ جنگی صلاحیت جو کہ اس نے 27 فروری کو پوری دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوایا ہے وہ بتاتے ہیں یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ first african order ہے جو پاکستان نے complete کیا یہ سب سے ضروری بات ہے جو میں آپ کے notice ملا ہوں analyst ہے ہمارے بہت اچھے colleague ہیں دوست ہیں شاہد رزا وہ یہ بہت اچھی information دیتے ہیں کہ significant milestone ہے پاکستان کے لیے پاکستان aeronautical complex اور پی ایف کے لیے یہ پہلی export order ہے جو انہوں نے successfully deliver کی ہے کسی بھی african customer کو اور the sale will further cement the defense ties between پاکستان and nigeria اور پی ایف is also training nigerian air force pilots and ground support crew for the gf-17 thunder super mashark the older f7 ni aircraft for naf nigerian air force جو ہے recently انہوں نے 23 نئے جہاز induct کیے ہیں اپنی inventory میں جس میں 10 super mashark trainer aircraft جو کہ پاکستان میں بن رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا nigeria is also likely to place a follow-up order of the gf-17 thunder aircraft and remains a potential customer for pakistani uav's unarmed vehicles and weapon system raza نے یہ بھی بتایا the first export customer for the gf-17 thunder aircraft was myanamar followed by nigeria with the development of the advanced 4.5 generation block 3 variant of gf-17 جو کہ اب serial production کے اندر اپنے جانے والے ہیں اور number of countries such as malaysia such as malaysia, argentina, sir lanka, azurbaijan, iraq, egypt have been identified as potential customers the air force that are currently flying older soviet, american and french aircraft are also seen as potential customers وہ یہ بھی بتاتے ہیں یہاں interesting بات یہ ہے کہ ان ملکوں کے علاوہ سننے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے اور ممالک جو ہیں وہ بھی gf-17 میں بہت deep interest رکھتے ہیں اور یہاں پر بھارت کو بہت جلدی اور وہ تمام ممالک جو چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ناکارہ جہازوں کے ساتھ ہمارے gf-17 کا comparison کر کے ان کی lobby strong ہو جائے گی تو ایسا ہرگیز نہیں ہے jf-17 thundar is a single engine lightweight multi-role combat aircraft jointly developed by china's shingdu aircraft industry corporation and pakistan aeronautical complex camera the combat battle proven fighter jet is described as the backbone of paf due to its exceptional air-to-air and air-to-surface combat capabilities جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا paf currently operates nearly 120 jf-17 fighter jets the state-of-the-art avionics optimally integrated subsystems computerized flight controls and capability to employ latest weapons provide a decisive advantage to jf-17 over adversaries of the same class according to paf بے شک نو ڈاوٹ اس میں یقینین کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے with the manufacturing jf-17 thundar کی اس کے production کے ساتھ پاکستان has joined the elite group of countries domestically developing fighter jets سب سے بڑی کامیابی پاکستان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے indigenous جہاز کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کی export بھی شروع کر دی اور یہی وجہ ہے جس سے آپ کے دشمن کو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ ان کا ارجون ٹینک میں ناکام ہو گیا ان اس کی طرف جائیں آرمرڈ کی طرف جائیں اور ائر فورس کی طرف آئیں تو ان کے ابھی recently جو ان کی اپنے بنائے ہوئے explosive جو ہے انہوں نے اپنے ہی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا اور پھر جب ان کی ائر فورس کی طرف آئیں تو ہیل تیجہ سب سے بڑی مثال ہے پینتیس سالوں سے وہ اپنے indigenous جہاز کو بنا کر اپنے ملک میں اڑانے کی قابلیت نہیں رکھتے تو کہاں وہ اس کو export کریں گے امریکہ نے انٹرز ظاہر کیا مگر انہوں نے اپنے orders جو تھے ان کو اس کے اوپر انہوں نے کوئی دوبارہ اس کے پر ان کی بات چیت نہیں ہوئی ملائیشیا کیا کرتا ہے وہ بھی انشاءاللہ جل سامنے آ جاتا ہے پاکستان recently started the production of the advanced JF-17 thunder block 3 variant 4.5 generation aircraft equipped with the active electronically scanned array AESA جس کو کہا جاتا ہے radar holographic head-up display single single piece man machine interface multi-axis fly-by-wire helmet mounted display optimized electronic warfare and countermeasures suit integrated missile approach warning receivers additional hardpoint and boast significantly enhanced combat capability due to the integration of the fifth generation high off boresight pl10 and extended range beyond visual range bvr PL-15 missiles along with other smart munitions sensors and pods according to experts یہ وہ چیزیں ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کری تھی سنا very good it was a wonderful effort اور یقیناً you deserve an applause شاہد رضا بھی اور ساسات میں وہ تمام ایوی ایم سوہیل مالک کیس کے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم چیلنج کرتے ہیں ایڈورسری اس کو کہ آئیں اور آپ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں اور یقیناً اس کے اندر بھارت کے پاس پھر زیر سوائے پروپیگنڈا کے اور کچھ نہیں رہ جاتا تو اب اگر آپ اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں یا اس آہ وی لاغ میں آپ کوئی غلطی نکال سکتے ہیں تو ضرور سامنے آئیے گا میں انتظار کروں گی لیکن جیف سیونٹین کی جب بات آتی ہے تو اکثریت بھارتیوں کی جو ہے وہ آہ ان کے پاس جب کوئی اور کومنٹ نہیں ہوتا کرنے کو تو آہ ایک بہت عجیب سا آہ میں شاید یہاں پر وہ بات کرنا نہیں چاہتی لیکن بہت گالم گلوچ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ریزن ہے تو آپ ریزننگ کریں ریزن نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ اپنے کومنٹ کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں ورنہ چھوڑ دیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا پاکستان کی ائر فورس نیوی اور بری افواد جتنے بھی پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں اس میں رینجرز بھی ہیں سب ہیں ان کی زندگی کے لیے ان کی سلامتی کے لیے دعائیں وہ تمام لوگ جو بورڈرز کے اوپر آپ کی حفاظت کے لیے سب موجود ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور جلد ہی ایک اور بھی سرپرائز ہے میں ایک سرپرائز ٹراولنگ پہ جانے والی ہوں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالی خیر خیر یہ سے لے کر جائے اور لے کر آئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ کی آمان موسیقی